نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ میلز انڈیا پچھلے دنوں پنجاب میں بھاری بارش اور اولے بڑھنے کے قارن دھان کی فصل کو بھاری مرسان ہوا اسے دیکھتے ہوئے آمادی پارٹی کے نیتہ کلتار اندھاوہ نے دیرہ بابا نانک اور فتہ کٹ چوڑنے حلاقے کا دورہ کیا اور پنجاب سرکار سے ترند کسانوں کو موجہ دینے کی مانگ کی نیکھے فتہ گھر چوڑیاں سے سورج مسیح کی ریپورٹس ملے سو نہاں 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 پنجاب دے بچ پنجاب سرکار جو انہاں دیوٹی بندی ہے وہ کرنی رہے اور ایس طرح دیاں گلہ باتا ہے کر رہے ہیں کہ جیدے نال پنجاب نو بھی تے دیش نو بھی نموشی را سمڑا کرنا پہ رہے ہیں اور دوجہ پاسے حالات ایہ ہے کہ ساڑھا کسان مجدور پچھلے ایک سال تو دلی نے بادرہ تے بیٹھا ہے اوٹھے جیدی تاناشا سرکار ہے نریندر موڈی دی اوہ دے نال لوہا لے رہے ہیں ست سو توتے شہاتہ ہو گئی ہیں لکھیم پور کھیری دے ویچ کتل ہو گئے ہیں اور حلے تک کے اندر سرکار والوں اوہ کاتل جیڑا کے ہوں موڈیسٹر بنائیا ہویا اوہ تے کوئی کاروائی نہیں کیتی گئی آجے موڈیسٹرہ تینی دے دے نے دوجہ پاسے سانو کو اپنے کار دے ویچ بھی کوئی سکرسا نہیں ہے پنجاب دے ویچ پہلا پیڑی سنڈی نے نرمہ پٹی دے ویچ بہت زیادہ تباہی مرائی بہت زیادہ برے حال ہویا کسانہ دے نرمہ پٹی دے ویچ ساڑھے مانیوک مکھ منطری صاحب بٹھنڈے جاتا آئے تلونڈی صاحبو جاتا آئے کسانہ دے نا فوٹو آئے بھی کچا لیا لیکن معاوجہ کسے انہوں نہیں ملے تے اوستو بات پرماتمہ دی ہور مار پائی بڑے پاری جیڑے بڑے گڑیان دے جیڑے پنجاب دے ویچ پہے نے پہلے دنہ دے ویچ اونا دے نا جیڑی باسمتی ہے جیڑی گیارہ ایک کی ہے جیڑی ساٹھی چونے دی فصل سی او دے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور بہتے جگہتے میں انہوں نے دیکھیا ہے شکارتوں اشاپو جاجن ایتھے تھے جیڑے جیڑے میں دیکھیا ابھی جیتھے باسمتی گھڑی ہے ہنڈر پرسنٹ نقصان ہے سو سرکارہ بیان دے رہی ہیں ساڑھے مکھ منطری صاحب بیان دے رہے ہیں ساڑھے ڈیپٹی سی ایم صاحب بیان دے رہے ہیں کیسی سپیشل گرداری کرام آنگے او گرداری ہیں تھا بادل ویڑے نے بھی ہوئییاں سی او دو جیڑے نرمے آ رہے سی او نا نو کچھ ملیا نی جنہاں خرابہ ہویا سی او در جنہاں دے چونہاں لگیا سی او نرمے نا خرابہ کہے کے دیتا گیا سی سو گرداری ہیں تھے بڑی کپڑے بازی ہوئی پھر جیڑیاں اسے تریقے رہے ہیں او نا ہلا آتے ابھی تسی کلیاں گرداری ہیں کر رہے ہوں لیکن جیڑنا لوگ کا نی ٹھےکے تھے پہلیاں لگیاں ہیں او نا تا کی بنے گا سو سرکار تو ساٹھی مانگ ہے کہ تو اڈے جمیں بھٹھنڈے والے کلے بیان رہے گئے ہیں محب جات اسی کسی نے دھتا نہیں اوہی در گردارس پور فروز پور ایڈیڈی بیلٹ ہے جتھے کہ بازپتی جاڑا لگ دی ہے جتھے ہون گڑیاں بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں ایتھے کلے تو اڈے بیان نہ رہے جان ایتھے پراپر گرداری کرا کے ستھاں دے بیٹھ کے گرداریاں کرا کے نہیں تا منتری ٹیلی فون کر دیں دا اوہ دا خرابہ لکھ دیتا جان دا جی تا خرابہ ہویا ہوں دا کچھ لکھے نہیں جان دا حصے داریاں دی گل ہم دی ہے خرابہ کسان تک پہنچ دا پہنچ دا ختم ہو جان دا را جی بند ہے جان دا اینہ دے خرابت افسر خرابت لیڈر وہ ہی کھا جان دے ہیں سو ایک طرح دا سسٹم بڑھایا جانا چاہی دا ہے کہ پروپر گرداری ہوئے نمبر دو جنہ لوکا نے ٹھیکے تھے لے کے چونہ لائے اوہ دا بھی میکنزم بڑھے چونہ لائے اوہ دا محفظہ ملے اور دلی دے وچ آم آدمی پارٹی دی سرکار نے جیڑے بھی کسان دا خرابہ ہویا ارون کےجری والدی ہوتے ساڑھے مکھ منتری نے اوہ نا نے پنجاہ ہزار رپیا پرتی اکڑ دے حساب دینا لوگ سے محفظہ دے دیتا ہے ایس گل نو انڈر لائن کر لو کہ محفظہ دے دیتا گیا ہے کلنا اعلان نہیں ہے پنجاب سرکار نو بھی ایسے ترگتے پنجاب دے وچ کٹو کٹ ستر ہزار رپیا دا محفظہ دینا چاہی دا اکڑ مگر اور پوری ٹرانسپورٹ دینا چاہی دا اور جلدی دینا چاہی دا اے نہ ہوئے کہ ایسے پچھلے خرابے ترے حالے تک بہت جگہ تے کوئی محفظہ نہیں مریا تے اگلی فصل دی بھی تیاری کرنی ہے اگلی فصل واسطے بھی بی اے جڑے و میاری بھی سبسیڈائز کر کے جتے جان جنہ جنہ کسانہ دا نقصان ہویا اور ڈی اے پی دی جڑی ہے اے دی بھی پورتی کرائی جاوے اور سرکار نو میں بینٹی کرنا کلے بیانہ تک نہ سیمنت رہا جاوے کیونکہ ارونٹ کے جیوال جنہ نے تو اڈے سامنے کما کے تیتی ہے گل پنجاب ہزار پیا اکڑوں نا نے خرابے والے کسانہ نو دے دیتا ہے اور اینے ناری کسانی نا بڑا وڈا ترو وہ بھی کما رہی ہے پنجاب سرکار ہور ایک پاسے کہہ رہے ہیں ابھی پرچے تر دکھنا کہ جہے تسیہ آگل آئی تب پرالی نو دوجہ پاسے جیڑا کینٹر تو دو سو کروڑ روپی آیا ہے پرالی دی میرے جنٹواستے اوہ صرف اے صرف اے ناریہ حصے داریاں مانگ دیا ہے جیڑے کھیتی بڑی منتری ہے اوہ حصے داریاں مانگ دیا ہے اوہ نے جیڑے جنہ نا نے مشینہ بنونیاں سی اوہ نا نو اگے اوہ پیسہ جاری نہیں کیتا جیون میں نیرا دو سو کروڑ روپی آیا اوہ دیوچہ بڑی بڑی کرپشن ہو رہی ہے اور میں مانگ کر دا ہے چننی صاحب تو کہ جیڑے جیڑے افتران دی جیڑے جیڑے ادھکاریاں دی جیڑے جیڑے منترییاں دی جیڑے جیڑے پولٹیشنہ دی جنہ کر کے لیٹ ہو رہے ہیں جیڑے سبسیڈی دینی ہے اب جیڑے پرالی دے مشینہ تے پرالی دی میرے ایمیٹ کار دی مشینہ تے اوہ جنہ جنہ دے کاریاں کر کے لیٹ ہوئی ہے اوہ نا دے کاروائی بھی کر کے دخون ہوکی بیانبازی نہ کر صاحب کانگریس پارٹی اکالی دل پارٹی نے پنجاب دے بیچ ٹکٹان جیڑیاں باند دیتی ہیں آم آدمی پارٹی جیڑیاں کدوں ٹکٹان دا کر رہی ہے دیکھو جی اکالی دل نا کاؤ تا بادل دل یہ اکالی دل ہندہ دے پھر خونجیاں نہیں لگیا ہونہاں تھی پنجاب دے ہوچے کالی دل خونجیاں نہیں لگتا آم آدمی کدوں ٹکٹان دی باند کرے گی بہت جلدی تھا دیا ستر فرنٹ لگ پک ساتھا کام تیار ہو چکیا بڑی جلدی دیکھو گے کہ ہسی پروپر ٹکٹان باند آنگے اور بہت 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 طریقے نا اس وار ایلیکشن پنجاب دے لوک لڑنگے آم آدمی پارٹی جیڑیاں صرف میں نے کار ہوگی ایلیکشن موکھ منتری دا چہرہ ہے نی پنجاب دے آم آدمی پارٹی گو تو اڈاکی کرنا دے بارے میں تو اڈاکی رہاں بہت رونا لاتا سو پنجابی ہوئے گا آروین کیری باز جی بھی کہہ کے کہے ہیں باقی پی ایسی نے ڈیسائیڈ کرنا اور بڑی جلدی ڈیسائیڈ گیتا جائے سار کسانہ دا نا نا مجھ دورہ سار بوجہ نقصان ہونا ہے مجھ دورہ نا کھیتا جو روٹی کمائے کھانے سے میں تا ایس ایس مندرہ بھی یہ نقصان کسان دا نقصان داس دن آباد شروع ہونا کسان کو لے دا داس دن روٹی کھانا سمان ہے گا مجدور تو آج ہی نقصان ہو گیا سو جتھے جتھے یہ نقصان ہویا نال لال مجدوران دی بھی پرپائی کی تھی جانی چاہی دیا مجدوران داوی انہوں موزے نے بچہ پروپر جنیاں کے لیے لگ رہے ہیں سو مجدورانو بھی موزہ ملنا چاہیے سر کیپٹر صاحب اچھے نمی پاٹی میں نمی جا رہے ہیں اس سبانگی بھی کناہ ملے دیکھو جی کیپٹر نمی رندر سنگھ سب تو جادے میرا خیال بادل صاحب تو بہت غربے کار دے یہوں صرف کرسی دی کھیڑ دے وچے نا پہن دے تا پنجاب دا بڑا پلا کر سک دے سی انہوں نے بادل ویڑے بادل سرکار ویڑے چلایا ہویا جڑا مافیا سی انہوں ہور اگے کیتا پنجاب دے لوکاناو دا وعدہ کر کے اے ایسی پہ مافیا ختم کروں گا چٹہ ساڑے کار کر وڑے پیاسی بادل پیڑے گھٹکا صاحب نو متھے دے لاکے سو کھا دی سی کیپٹر نمی رندر سنگھ نے پر او جیڑا باندل فاپا ہی کوڑ دے ویڑے چپیا آیا او کھلاوڑا سی ایک وی تردد نہیں کیتا ایک دین بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیتا مافیا ہوں میں بند گیا سو کپٹر نمی رندر سنگھ سرپ سرپ کورسی نہیں کھیڑ کھیڑ رہے ہیں یہ پنجابیوں نے کوئی کھیڑ کھیڑ رہے ہیں تا ہو سکتا میں بھی یہ کہہ دیں 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 نمی پارٹی نہ کوئی ساتھ دوں شاید کوئی فیدہ ہو جی پنجاب نو سو میں نو کوئی امیر نہیں ہے ٹھیک ہے بڑا لینڈ پارٹی پر میں بینٹی کرنا ہے پھر گل پنجاب دی کرنا کوئی فیدہ پنجاب دا کرنا پہلہ آنگونہ ہوئے بھی کریں بیٹھے رہنٹ پی سر برگاری کا آنڈا جنران صاحب قدوں ملے گا جی مخمتی چرم جی ستنگ نیمنے دیکھو جی ست سال ہوگے پہلہ تا بادلہ نے جیڑے دوشی سی گے انہوں نے بچاؤن واسطے ہر طرح دار رول کو چوڑا پایا دو سال بہت ہوں دیں جی انیویسٹیگیشن کرنا ہوئے چوڑی کے انٹین مہارانی پر نید کار دے پیسے مد پردیشتو لب لیا دے سی انہوں نے میرے پینڈرہ جیڑا ایم ایل ایسی ہو دا کتا گواد کیا سی ہفتے چی کتا لب لے سوز کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہوں دی جی انہوں نے لبنا ہوئے تھا چاڑ بو جی کے انہوں نے انیویسٹیگیشن اس پاسے کیتی نی ہاں جیڑے انصاف مانگ دے سی انہوں نے پرچے دے سی اوہ دو انصاف نی ہویا تے جیڑا پرچا جیڑا رپندر اور جسویندر نو بے ادبی دے دوشی گردانن دی کوشش کر رہا سی افسر سکھویر بادل دے کہن تے انہوں نے آئی ایس آئی نا جوڑن تے دی گالکی تیسی اس بندے نے اسٹیلیا دے بیٹھے ساڑنے بچیاں دے پرچے دیتے سی انہوں نے آئی ایس آئی نا جوڑ کے پاکستان نا جوڑ کے اوہ سا افسر نو دا چننی سرکار نے ڈگی بھی لاتا سو کتھو امیر کر سکتے اپا جس افسر نے اوہ تھے قتل کرنو آلے افسرانو جس وکیل نے قتل کرنو دیڑا بیبل کلا کانڈ ہے اوہ دے قتل کرنو آلے افسرانو جمعاتان دوائییاں ہونو بچایا ہوئے انہوں تسی ایڈوکیٹ جنر لاتا انہوں نے نیت خوٹی ہے چننی سرکار تو کوئی امیر نہیں ہے کہ اے ہے بیر بیرہ کوئی حل کرنے گا ہاں سانو آس جرور ہے آس نہیں سانو یقین ہے سانو یقین ہے شریگرو گرنسا مہراج تھی شریگرو گرنسا مہراج کی فرمو دے ہے وہ فرمو دے ہے مانسا کیا دیوانوں کوئی نقص پاجے نکلے ہر کے دیوانوں کوئی کتھے جایا جیڑا ہر دیوان ہے ہر دیوانوں کوئی کتھے جایا جیڑا پرماتما دی کتھے جیو نہیں کو پاجے سکتا یہ سجا ملنی ملنی ہے جنہ نے کو جاکا رکھتا مہتا کہنا بھی کرپا دے پاتر بن جانگے ہو یہ کوئی کاروائی کرنگے نہ راج نیتی کرنگے سچے پاشا میر کر دوں گا یہ کارمی مانے ہوئے نہ گرو دی نہ سانگر دی خوشی لینے ہو لیکن آج جو دے حال آتے کہیں دے ہیں کوئی کاروائی نہیں کرنگے ہی کاری ہی کاری ہی کاروائی نہیں کرنگے